اس کے کان ہے مگر سنتے نہیں اس کا ناک ہے مگر اس میں سام سے نہیں یہ تمپٹی کا بنایا بھترا ہے ہم اس کے آگے نہیں دھوکیں گے کیا کہا تو اس نے بادشاہ نے نبو کرتا سے نے بولا آگ کو ساتھ بنا تیز کر دیا جائے ان کو چلتی آگ میں ڈال دیا جائے کون اس رائے تھا وہ پر بادشاہ کہتا ہے انترے آگ نہیں ڈالے جائے ہم نے اندر آگ میں تین یہ چوہتا کون ہے وہ کہتے ہیں یہ چوہتا ہمیں بھی نہیں پتا ان کو نہیں پتا تھا وہ یسر مسید آج ہوتا وہاں پر ان کو بچانے آگیا گرانے مرکہ در میں لکھے جب وہ آگ سے پہر آئے تو ان سے پتبو ملا دی تھی ان کی کیا چیزیں ایسی تھی جو اس آگ میں ٹوٹی رسی کے بندن جو ان کو باندھیے گئے تھے آپ دیکھیں آپ آگ میں ہے آپ کے ہاتھوں میں آپ کے پاؤں میں بندن رسیاں باندھی ہوئے ہیں تو رسیاں چڑی ہیں مگر پاؤں کو آگ نہیں پکڑی ہاتھوں کے بندن ٹوٹے ہیں مگر ہاتھ نہیں چلے کال ہوا بان سفرید رہی ہے یہ کیا ہے یہ یہ میرا اوڑا خدا ہے جو خودرد رکھتا ہے جو جلتی آگ سے آپ کو نکال چکتا ہے جو ایسی بیماری ہو سکتا ہے آپ ہوسکے باندھ جاں کے سکے ہو ہو سکتا ہے آپ پر شاند رہے میرا بچہ یا میری بچی کا بکلیک ہوگی مگر میں نے بولا خدا منترزا خدا آپ کو اس آگ چلتی آگ سے پہن نکالنے کی قوت رکھتا ہے میری سیسٹر کہہ رہی تھی میں جب اپنی بچی کو دیکھتی تھی تو میں رہتی تھی آلیلویہ اس نے کہا میں دیکھ پھر اپنی بچی کو رہتی تھی میں ابھی آپ کو پروف کر دوں گا کہ وہ کیا ہے اس گھٹ چھتے اندر سے ابھی آپ اور سے سو رہے تھوڑا سا نیتیا میں پاس لیکن میں کوئی ایک چیز پروف کر دینا چاہتا ہوں یہ جو ہرزمائشی آپ کی ہے یہ کیا ہے یہ آپ پر راکت ہے نہیں سکتی یہ مکان نہیں بنا سکتی یہ نکل جائیں گے یہ بزر جائیں گے میں بھی آپ کے مطابعہ کے چلے میں رسا پتر اس نے اس کے جوان میں کہا اے خود آمن اگر تُو نے مجھے حکم دے کہ پانی پرچان کر تیرے پاس آؤں اب پتر اس جانتے ہیں جب تک میرا یسو مجھے حکم بھی دے گا میں پانی کے پر نہیں چھت سکتا کیا وہ اپنے زور سے چھت سکتا تھا پانی کے پر کیا وہ اپنی حکمت یا اپنی بھاکت سے پانی کے پر سے چھت سکتا تھا اس نے کہا یسو حکم دے مجھے کہ میں بھی تیری ترہ پانی کے پر چھتا تھا پانی کے پر چھتا تھا پانی کے پر چھتا اب جب پترس پانی کے پر چھتا چل رہا ہے اب پترس بھی یہ سکتا تھا چھتا ایسے کیا چیز آئی جو وہ پانی میں دوب گیا پڑھیں گے آنگ سے میں آپ کو بہت ایک خاص چیز ہے یہ بہت بہت سکتا ہوں گا کلا یہ بہت بہت بہلے کہ میں اس کا ایک کو کہاں گہلائی بتانا چاہتا ہوں یہ پترس کا ایک باغل پان تھا آگے چلیں continue پڑھیں گے اس کو اس نے کہا آا انگریش میں لکھا ہے کام جیسوس کہتا ہے کام پانی کو پچھن کر آا آگے دیکھیں پترس کشتی سے اُتر کر یسو کے پاس جانے کیلئے پانی پر چھتہ لے گا مگر جب ہوا ہوا کیا دیکھی اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کبھی ہوا دیکھی ہے کس نے دیکھی ہے ہوا یہ کوئی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں میں نے ہوا کو دیکھا ہے ہالیلویہ تاری مارے یستر مسیح کے لئے آپ ہوا کو کبھی دیکھ نہیں سکتے سائنس آن تک ہوا کو پروپ نہیں کر سکتے کہ ہوا کا کروڑ کیا ہے ہوا کا رنگ کیا ہے یہاں پترک پانی پر چھل رہا ہے مگر شیطان نے اس کو کیا کیا ہوا دکھا دی وہ پانی پر ڈوبنے لگا وہ جب اپنی کونسنٹریشن سے اس ایمان سے اس دھیال سے جب وہ اس نے ہٹا لیا تو میرا جیزا وہ پانی پر گر گیا کیونکہ ہوا کو نہ آستا کوئی دیکھ سکا ہے ہوا کو نہ آستا کوئی باندھ سکا ہے ہوا کو نہ آستا کوئی روک سکا ہے ہوا کو نہ آستا کوئی پیچانچ سکا ہے کہ وہ کیا کلر رفتی ہے حالی بھی میں کوئی ایک تو ہے جو یہاں خدا کا خدا کلام سمجھ رہا ہے کوئی ایک تو ہے جو خداوں کے خدا کلام میں سے سیکھ رہا ہے میرے عزیزو میرے عزیزو وہ ایک ہوا تھی جو پتر اس کو پانی میں گرا گیا اس کو اپنی ایمان سے کیا کیا ڈاما ڈال کر دیا اور اس نے کہا یسو میں نے جب ہوا دیکھی یسو کہتا تو نے ہوا کو کیوں دیکھا تو مجھے دیکھ اپنی میرے مجھے پہ اٹھائے رکھا شیطان نے تجھے ہوا دیکھا دی پاغلپن آگر آج میں آپ کو کہوں کہ پاسرو جی میں ہوا دیکھ رہا ہوں اور پاسرو کہیں گے وہ پاغل ہو گیا اور ہوا کدھر میں زراندھیا اس کو صرف کیا کہتا ہے محسوس کیا جاتا ہے محسوس کیوئی چیز لگتی ہے اور گزر جاتی ہے بیماری اگر آتی ہے اس کو بولے ہم تجھے دیکھنا نہیں چاہتے وہ آپ کو ٹیکٹ کرے گی انتے بولے نکل وہ آپ کا ہاتھ کرتی ہے کہاں کو جاتی ہے کوئی نہیں چاہتا میرے سیسو وہاں آپ کو لگے گی اور وہاں گزر جائے گی آلیلویہ ہوئی تو ہے جو زندہ کلام سن رہا ہے یہاں پر بیماری آتی ہے آپ کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے آپ کو شیطان آتا ہے آپ کو کیا اور تجھے میں ہوا دکھا دوں گا تجھے میں دن میں ستارے دکھا دوں گا تجھے میں رات پر سورج دکھا دوں گا عجیب و غریب باتیں کر کے وہ آپ کے ایمان کو کیا کرنا چاہتا ہے جانوان ڈول میری باجی کم کہہ رہی تھی میں بچی کو جب دیکھتی تھی روتی تھی آج ہاں بچی کو دیکھر خوش ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہواں تھی جو باجی نے دیکھی نہیں باجی نے کہا یہ گزر جائے گی یہ ہواں یہاں سے آئی ہے یہاں چھتا چھوکے آگے نکل جائے گی اور وہ ہواں نکل گئی اور آج بچی چھتا گیا